اسلام علیکم دوستو فائنلی کچھ بریک کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم دوبارہ سے ایکشن میں ہوگی آپ کے سامنے یہ ہے جو لاسٹ ایکسپیرینس ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہم نے میچز دیکھے وہ امریکہ میں ہونے والا ورلڈ کپ تھا جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے بہت مایوس کیا اور اس کے آفٹر شاکس بھی آپ نے بعد میں دیکھیں اور اب فائنلی پاکستان ٹیسٹ سیریز کھیلنے جا رہا ہے پاکستان ٹیم کا اعلان بھی ہو چکا ہے امام کو پاکستان نے ڈراب کیا ہے تو بنگلہ دیش نے پاکستان کے سامنے دو ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اور بنگلہ دیش نے پتہ کیا کیا ہے بنگلہ دیش نے یہ کیا ہے کہ اپنے سکوارڈ کے اندر پانچ فاسٹ بولرز کو شامل کر دیا ہے اور اگر آپ دوسری سائٹ دیکھو پاکستان کی حالانکہ بنگلہ دیش نے اپنے سکوارڈ کے اندر تین سپینرز کو رکھا ہوا ہے تیج الاسلام کو رکھا ہوا ہے مہدی حسن کو رکھا ہے اور شاکب بھی اچھی خاصی سپین بولنگ کر سکتے ہیں اور ایک مکمل آل رونڈر ہیں شاکب بلحسن لیکن پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے صرف عبرار احمد کو بطور سپینر اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے اور ہم شاید انحصار کریں گے کہ سلمان علی آگا ایک انڈ سے بولنگ کرواتے رہیں اور ایک انڈ سے عبرار ہمیں سپین بولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں لیکن بنگلہ دیش تین سپینرز کے ساتھ ہے بٹ ہیڈلائن بنگلہ دیش کے اندر یہ چھپی ہیں کہ وہ پاکستان جو اپنا سپورٹ بھیج رہے ہیں وہ پانچ فاسٹ بولز کے ساتھ پاکستان کے خلاف میدان میں اترنے جا رہے ہیں اور پھر ان کی ٹیم کے اندر جو ایکسپیرینس بلے باز ہے ٹھیک ہے شہادت ٹیم کے اندر نہیں ہے لیکن شاکب جس طریقے کی بیٹنگ کرتے ہیں اور جو اس کا ٹیسٹ کا ریکارڈ ہے اور پھر مشفیق و رحیم کو بنگلہ دیش نے اپنے ٹیسٹ سکورٹ کے اندر واپس شامل کیا ہے سری لنکا کے ساتھ جو ان کی ٹیسٹ سریز تھی اس میں مشفیق ٹیم کا حصہ نہیں تھے تاسکین جو ہیں وہ مشفیق و رحیم اور تاسکین احمد دونوں راولپنڈی پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ پاکستان اے یعنی پاکستان شاہینز کے خلاف چار روزہ ایک میچ کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان اے اور بنگلہ دیش اے کی جو سریز ہے اس کا جو پہلا فور ڈے میچ ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں مشفیق و رحیم کے واپس آنے سے بنگلہ دیش کے ایک دو جنرنس کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا کہ ان کی بیٹنگ لائن اپ مز مزید مضبوط ہوئی اور پھر کیپٹن شانتو اور لٹن داس بھی ٹیم کا حصہ ہیں سو بنگلہ دیش ایک اچھی ٹیسٹ سائیڈ کے طور پر پاکستان آ رہا ہے اور اپنے پانچ فاسٹ بولرز کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ نبردازمہ ہوں گے تاسکین احمد جو ہیں وہ شاید دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلیں وہ پہلا ٹیسٹ میچ نہ کھیلیں بنگلہ دیش نے جو پاکستان کے خلاف سکوارڈ انونس کیا ہے میں آپ کو وہ پہلے پڑھ کے بتاتا ہوں اور پھر میں دیکھ آپ لوگ ورلڈ کپ ہارے ہوئے ہو کیونکہ آپ لوگ کرائیسس سے نکلے ہوئے ہو ورلڈ کپ بنگلہ دیش بھی ہارا ہوا ہے لیکن ہم جس کرائیسس سے نکلے ہوئے ہیں اور بنگلہ دیش ٹھیک ہے وہاں پر اگر ملک کی صورتحال دیکھی جائے تو سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں بھر ان کے کریکٹرز اس طرح کے فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوں گے کہ جو ملک میں کرائیسس چال رہا ہے لیکن ہم جس تباہی سے نکل کے یہ ٹیسٹ سریز کھیلنے جا رہے ہیں شان مسود کی کپتانی میں اس پر میں بات کرتا ہوں میں آپ کو بنگلہ دیش کے ٹیسٹ سکوارڈ کے پلیئرز کے کچھ نام بتاتا ہوں جو ٹیم آنونس کی گئی ہے محمود الحسن آہ زاکر حسین ہے نجم الحسن شانتو ٹیم کے کپتان ہے شادمان اسلام ہے مومن الحق بہت ایکسپیریس پلیئر ہیں وہ سکوارڈ کا حصہ ہے مشفیق الرحیم لٹن کمار داس مہدی حسن تیج الاسلام یہ دو سپنر ہیں نائم حسن ناہید رانا شریف الاسلام حسن محمود اور سید خالد محم محمود بنگلہ دیش آہ کی ٹیسٹ آہ ٹیم کے اندر شامل ہیں عوامی لیگ کے سربراہ شاکب الحسن کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے شیخ حسینہ واجد کی پارٹی میں تھے تو ان کی حکومت وہاں پر ختم ہو گی اور وہ امریکہ سے ڈریکٹ پاکستان آ رہے ہیں وہ ان دنوں میں ڈھاکہ میں نہیں تھے اور عوامی لیگ کے بہت سرے لیڈر جو ہیں وہ صورتحال جو بنگلہ دیش میں تھی اس وجہ سے روح پوش بھی ہو چکے ہیں تو دو ٹیسٹ میچز کی سریز ہے اکیس اگست اور پہلا ٹیسٹ ہے پنڈی کے اندر اور تیس اگست کو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے کراچی کے اندر لاہور کے اندر کیونکہ چیمپنس ٹرافی کے لیے کذافی سٹیڈیم کی مین بیلڈنگ کو گرا کے وہاں پر نئی بیلڈنگ بنائی جارہی ہے کپیسٹی بڑھائی جارہی ہے اور کذافی سٹیڈیم میں تازین اور ایش ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کا میچ جو ہونا ہے نہیں مانتا ہے انڈیا میڈیا مت مانے لیکن میچ وہی پہ ہونا ہے انڈ ا پاکستان میر حمزہ کے اوپر الائی کرے گا نسیم شاہ کا پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر ایک مرتبہ پھر کم بیک ہوا ہے شاہین شاہ فریدی ورلڈ کپ آپ کے سامنے کھیلے ہوئے ہیں نسیم شاہ بھی ورلڈ کپ کھیلے ہوئے ہیں بٹ یہ ریڈ بال کرکٹ ہے اور محمد علی ڈیزی کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے دیکھیں محمد علی نے پاکستان سپر لیگ میں بھی اچھی بولنگ کی وہ ایک چار اوور کی کرکٹ ہے جہا پر ایک بولنر کو چار اوور ڈالنے ہوتے ہیں بٹ پاکستان کے ڈومیسٹک سیزن میں محمد علی نے اچھی بولنگ کی ہوئی ہے پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پیسرز جو ہیں پاکستان بھی اپنے پیسرز پر انسار کرے گا تو یہ وکٹیں پھر کیسی ہم بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمیز راجہ آج سے ایک سال پہلے یا دو سال پہلے جب چیئرمن تھے شور مچا رہے تھے کہ ہمیں ایسی وکٹیں تیار کرنی ہیں جن وکٹوں کے اوپر پ ایک اچھی کرکٹ ہونے چاہیے اسٹریلیا کے سامنے جو پہلا ٹیسٹ میچ پنڈی میں ہوا تھا پوری دنیا نے پاکستان کے وکٹوں کے اوپر سوالات اٹھائے تھے کہ یار آپ نے سپین وکٹیں بنانی ہیں تو پھر آپ سپین وکٹیں بنا دو آپ تو ڈیڈ وکٹیں بنا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ٹریک بنانے جا رہا ہے جہاں پر فاسٹ بولرز کو مدد ملے گی کیونکہ بظاہر پاکستان نے عبرار احمد کو ایک ریگولر سپینر کے طور پر اپنے سکوارڈ کے اندر ڈالا ہوا ہے نہ آپ نے نومان کو شامل کیا نہ آپ نے ساجد خان کو شامل کیا یاسر شاہ کو ہم لوگ انہیں سائیڈ لائن پر کیا ہوا ہے اور کوئی ایسا مہران ممتاز سپینر ہے بھٹ وہ اس طرح کی کرکٹ میں انٹرنیشنل لیول پر آ کے کیا کرتا ہے یہ بھی ایک کویسٹن ہے اور جس سپینر کے اوپر ہم لوگوں کی اب موجودہ سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجرمنٹ اب انحصار کرنے جاری ہے کیونکہ کسی اور کو آپ نے سیلیکٹ نہیں کیا ہے اس سپینر کو ہم لوگ کتنے عرصے سے اپنے سکوارڈ کے ساتھ کیری کر رہے ہیں اور ہم کھلا نہیں رہے ہیں انڈیا والا ورلڈ کپ ہو ابرار ٹیم کے ساتھ تھا اس کو ایک میچ نہیں دیا پاکستان نے آرلینڈ میں سریز کھیلی پاکستان نے انگلینڈ میں سریز کھیلی پاکستان نے ورلڈ کپ کے چار میچز کھیلے ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے بہت برا پرفارم کیا ہم نے ابرار کو پھر بھی چانس نہیں دیا یہاں تک کہ پاکستان آرلینڈ کا جو آخری میچ فلوریڈا میں ہوا ورلڈ کپ سے آپ آؤٹو چکے تھے اس میچ میں بھی ہم نے سپینر اپنے ابرار کو چانس نہیں دیا وہاں پہ تو ہمارے کچھ سٹار بولرز وکٹیں لے کے ایسے خوش رد تھے جیسے پتہ نہیں ورلڈ کپ کلی اگلے رونڈ کے لیے ٹیم نے کوالیفائی کیا ہوا ہے سو ہماری بولنگ کی بہت ٹیربل پرفارمس رہی ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران لیکن اس سب کے دوران ہم ابرار کے اوپر انحصار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور پتہ نہیں ہمیں اس پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے اب بارال بنگلہ دیش ایک مضبوط سکوارڈ کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کی بیٹنگ بھی بہت مضبوط ہے بٹ وہ فائیو پیسر کے ساتھ آ رہے ہیں نسیم شاہ شاہین شاہ میر حمزہ آمیر جمال ہیں ان لوگوں نے بولنگ اچھی کی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ ورلڈ کپ جیسے تباہ کن سفر سے نکلی ہوئی ایک پاکستان کرکٹ ٹیم شان مسود اب نائب کپتان ہے بابر رزوان بطور پلیئر کھیلیں گے تو پاکستان نے نائب کپتانی بھی چینج کی ہے سعود شکیل کو نائب کپتانی دیا ہے شاہین شاہ فریدی سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتانی لیا ہے جس سے بورڈ کی نرازگی اپنے سینئر پلیئرز کی طرف نمائع ہے کوئی اس سے کتنا مرضی انکار کرے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینئر پلیئرز کو کسی نہ کسی حد تک ڈسٹنس پر رکھا ہوا ہے جو بورڈ کی ٹاپ منیجمنٹ ہے اور سینئر پلیئرز کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے چیئرمن پی سی بی کی کیونکہ چیئرمن پی سی بی نے ان کو پر انصار کیا تھا کہ آپ لوگ اتفاق کے ساتھ رہو گے پیار کے ساتھ رہو گے اور اب اس سریز کے اندر پھر ان پلیئرز کو دیکھا جائے گا اور میرا خیال ہے کہ ان کو اب اکل آ جانی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو میچ کے اندر فکٹیں لے کے صرف ہائی فائی کرنے کی حد تک یا بیٹنگ میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے یہ مت دکھائیں کہ وہ ایک ساتھ ہیں یہ ایک ساتھ نہیں تھے جس کے ویرے سے ورلڈ کپ میں ان کی تباہی ہوئی ہے تو اب اس ٹیس سریز کو آپ کو سیریس لینا پڑے گا اور خدا کے لیے اپنے انفرادی کھیل سے باہر نکلیے اس ٹیم کے لیے کھیلیے مجھے ڈر ہے کہیں مزاک نہ بن جائے اپنے ہی ملک میں بنگلہ دیش کے سامنے ٹیس سریز کے دوران but i hope so شان مسود صاحب پاکستان کے کپتان ہے انہوں نے پریس کانفرس بھی کی ہے اور وہ بڑے پوزیٹیو انداز میں اس ٹیم کو لے کے آگے چلیں گے اور بنگلہ دیش آپ کو بالکل بھی ایسا چانس نہیں دے گا ایسی ایسا موقع نہیں دے گا کہ آپ کیجول ہو کے ان کے ساتھ کھیلیں آپ کو جیتنا ہے اور آپ کو ہوم سریز جیتنی ہے thank you so much